آپ دیکھ رہے ہیں کشتوار کراون اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ توصیف کرائے پارا ہسپٹل پورے جمع کشمیر کے ہسپٹلز کی اگر بات کی جائے تو کشمیر کا ایک ہسپٹل ہے جسے ہم للدل ہسپٹل کے نام سے جانتے ہیں جہاں لوگ آنکھیں بند کر کے اس ہسپٹل پر بروسہ کرتے ہیں بلکل صحیح آپ سن رہے ہیں کہ جس ہسپٹل کی میں بات کرنے جا رہا ہوں جس ہسپٹل کو لے کر جمع کشمیر کے الگ الگ حصو سے لوگ آتے ہیں اور اس للدل ہسپٹل کے اندر پہنچتے ہیں لوگ آنکھیں بند کر کے اس ہسپٹل پر بروسہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ڈاکٹرز اچھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آج ایک واقع جو ہے سامنے آیا ہے للدل ہسپٹل کو لے کر واقع کیا ہے کہ ایک نامعلوم افراج جو ہے ایک نامعلوم شخص جو ہے ہسپٹل کے اندر آتا ہے تین دن سے لیبر روم کے اندر بیٹھتا ہے اور لیبر روم میں پیشنٹس آ رہے ہیں اور سب کو ای سی جی ای سی جی ای سی جی کر کے پرسکپشنز پر لکھ رہا ہے اور ان کو ڈیفرنٹ جگہوں کے نام بتا رہا ہے کہ آپ وہاں جا کر جو ہے ای سی جی کروائیے جب اس بارے میں وہاں کی انتظامیہ کو پتا چلتا ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہسپٹل منیجمنٹ کہاں تھی تین دن تک ایک نامعلوم شخص ہسپٹل کے اندر آتا ہے پرسکپشنز پر پرسکپشنز پر پرسکپشنز لکھ رہا ہے لوگوں کو یعنی پیشنٹ کو اسی جی لکھ رہا ہے تین دن تک نہ تو وہاں کی سیکیورٹی اس کو دیکھ رہی ہے نہ تو ہسپٹل منیجمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے تین دن کے بعد جب تین دن لگتار اس پر انہوں نے ہر کسی پیشنٹ کو ایسی جی لکھا ایسی جی لکھا تو کچھ ڈاکٹروں کو اس پر شک ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ میں کسی اور ہسپٹل سے آیا ہوں یہاں پر ہوں کارڈیالوجسٹ ہوں تو میں یہاں پر آیا ہوں تو جب کسی ڈاکٹر کو اس پر شک ہوا تو انہوں نے اس کے اوپر نظر رکھنی شروع کر دی اس کے بعد اس نے اپنے ہیر آتھارٹی جو ہسپٹلز کی ہیں ان کے ساتھ یہ بات سانجا کی تو اس کے بعد جو وہاں کی جو میڈیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے میڈیا چاہے جمہو کی ہو چاہے کشمیر کی ہو چاہے وہ کسی جگہ کی ہو ہر جگہ پر جب بھی ایسے کہیں واردات ہوتی ہیں کہیں جگہوں پر جب کسی جگہ پر اس قسم کے حرکات ہوتے ہیں تو میڈیا کی ایک ایسی ہے میڈیا ہی ایسا رول پلے کرتی ہے کہ وہ ان کو بے نکاب کرتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اسی طریقے کا اس لڑدات ہسپٹل کے اندر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بھینا اپران کیے صرف ایک سٹیٹسکوپ لگاتا ہے اور اس ہسپٹل میں بیٹھ رہا ہے تین دن سے اور سیاہ لوگوں کو جو ہے کسی کو سیٹی سکین بور رہا ہے کسی کو کچھ بور رہا ہے مگر پرسکپشنز نہیں لکھ رہا ہے ہر کوئی جا رہا ہے وہاں پر اور جو کہ وہاں کی administration ہے وہ نیند گفلک میں ہے وہ آرام سے سوئی ہوئی ہے کوئی ان کو دیکھنی رہا ہے آپ جب ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جب ایک ڈاکٹر کی پہچان کرنی ہوتی ہو تو اس ڈاکٹر کا اپران لگا ہوتا ہے اس ڈاکٹر کا ایک آئی کارڈ لگا ہوتا ہے سٹیٹسکوپ ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کی پہچانی یہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کی اوپر جب اس کا اپران لگا ہوتا ہے تو دور سے پہچانا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے نظام اس ہسپٹل کا دیکھیں ذرا اس للدہ ہسپٹل کا کہ بینہ اپران کے ڈاکٹرز بیٹھا ہے بینہ آئیکارڈ کے وہ ڈاکٹر بیٹھا ہے اور وہاں پر جو ہے لوگ کو سٹی سکین بھو رہا ہے ایمار بھو رہا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹس پریسکپشنز لکھ رہا ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تین دن تک لگاتار وہ بیٹھا کیسے وہاں پر کیا وہاں کی ایڈمنیسٹرشن نے وہاں اس کو نہیں دیکھا جو اس ہسپٹل کے ایڈمنیسٹرشن ہے وہ کہاں تھی تین دن تک اب جو اس کے بعد جب اس کے بارے میں میڈیا کو پتا چلتا ہے تو میڈیا وہاں پر پہنچتی ہے تو ان کو وہاں ڈیپٹی سپریٹر نے جو وہاں ہے ڈاکٹر میمونہ سے بات کی ہوئی ہم جو سوشل میڈیا پر اس وقت خبریں چل رہی ہیں اس کو لے کر آپ کو بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس پوری نیوز پر بھی نظر بنائی اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ بات سانجھا کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر میمونہ کے ساتھ جب میڈیا نے بات کی تو اس کے ساتھ کچھ باتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ آپ کی ایڈمنیسٹرشن کہاں تھی آپ کی یہ سیکیورٹی لیپس ہے یا ڈاکٹروں کی جو یہاں جو ایڈمنیسٹرشن کیا ان کا لیپس ہے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی لیپس ہے ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی سیکیورٹی لیپس ہیں کس طریقے کی سیکیورٹی لیپس ہے ایڈمنیسٹرشن لیپس نہیں بتایا ایڈمنیسٹرشن لیپس اس نے نہیں بتایا کیونکہ اس ایڈمنیسٹرشن کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ میرے ہسپیٹل کے اندر ڈاکٹر کون ہے اس ایڈمنیسٹرشن کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ میرے ڈاکٹرز بینہ اپرون کے ہسپیٹل میں آ رہے ہیں اور ابھی جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے اس کے بعد جب ڈاکٹر میمونہ نے بات کی کہ آپ نے اس کو کیسے پہچانا کیا کچھ کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی کسی کو سٹی سکین کرنے کے لئے بولا کبھی کچھ بولا تو پرسکرپشنز نہیں لکھ رہا تھا کچھ ڈاکٹروں کو ان پر شک ہو گیا اس کے بعد انہوں نے سکیورٹی کے ساتھ بات کی اس کے بعد جو ہے پولیس آئی پولیس نے ارسٹ کر کے لیا ارسٹ کی دورہ جب اسے پولیس نے پکڑ لیا تو انہوں نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں کے نام بتائے کہ ہم کہاں رہتے ہیں میں کہاں رہتا ہوں جگہ جگہ ڈیفرنٹ جگہوں کے نام بتائے مطلب اس انسان کا جو ہے دھماگی توازن کہیں نہ کہیں ٹھیک نہیں مجھے لگ رہا ہے جس کے چلتے وہ سب یہ سب ڈراما کر رہا ہے ڈراما کر رہا ہے یا کچھ اور کچھ اور کرنے کو جا رہا تھا وہ خدا بہتر جانتا تھا اس کی نیت کیا تھی کرنے کی مگر للدید ہسپیٹل جس للدید ہسپیٹل کے کو اوپر جو لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو اس للدید ہسپیٹل کے اوپر لوگ جو ہے آنکھیں بند کر کے اس پر بروسہ کرتے ہیں اس ہسپیٹل کے اوپر بروسہ کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے پیشنٹ کو جو ہے ایک اچھا علاج ہوگا اگر اس طریقے سے بینا کسی ڈگری کے بینا کسی پروفیشن کے جو انجینئر بھی ہوگا یا کوئی اور راستے سے اٹھ کر جو ہے اس کرسی پر بیٹھے گا اور لیبرگرو میں بیٹھ کے جو ہے وہاں ڈاکٹر بولے گا خود کو ایک سٹیٹسکوپ لگائے گا اور لوگ کو بولے گا میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اس کے بعد یہ سب چڑھ رہا ہے سیدھے سیدھے وہاں کی جو للدید کی اس کی ایڈمنیسٹریشن کہاں تھی وہ اس تین دن تک اس ڈاکٹر کو کیوں نہیں دیکھا ایسے میں وہ کرنا کیا چاہتا تھا ابھی تک تو منظر آم پر نہیں آئے پھلال یہ جو فیک ڈاکٹر ہیں اس کو جو ہے سلاکھوں کے پیچھے دھکیل دیے گئے ہیں آنے والے دنوں کے اندر اس پر پوری انکوائری کرے گی پولیس جو ہے وہ لگتار اس پر کوشش کر رہی ہے اس کو کھنگار رہی ہے کیا کچھ سامنے آئے گا وہ بھی آپ تک ضرور سانجا کریں گے پھلال آج کے لئے اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ